سجنوں میرے پیارے دوستوں میرے دیارتھیوں آپ سبی کو میرا پیار بھرا نمسکار ڈھیر ساری دعائیں اور بہت سارا عاشروات بہت بہت دنواد آپ کا پیارے دوستوں جب مجھے یہاں آ کر آپ سب کو سمبودت کرنے کا افسر پرابت ہوا تب مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ ذمہ داری کتنی اہم اور کتنی کٹھن ہے میرے ٹیچر سے اور بڑوں سے جو میں نے سیکھا اس نے میرے دل اور دماغ پر ایک گہرہ اثر چھوڑا ان کی دی ہوئی سیکھ مجھے آج آپ سب کے سامنے کھڑے ہونے کا یوگ بنا رہی اس کے لئے میں ان سب کو بہت بہت دھنواد دیتا ہوں اس لئے جی اس لئے وہاں بیٹھے سبھی گرو جنوں کو ٹیچرز کو میں پرام کرتا ہوں دیکھیں میں کوئی گیانی نہیں ہوں پر گیان کا پریمی ضرور ہوں میں کوئی سائنٹس نہیں ہوں پر لائف میں ایکسپریمنٹ ضرور کرنا ہوں اور اس سے سیکھتا بھی ہوں میرے بچار اپریہنشن سے نہیں اپزیریشن سے بنتے ہیں ایوانی ہائیو اپزیریشنز تیو لینڈ پران شکشاہ کا محتو میں نے بچمنٹ سے ہی دیکھا ہے میرے ماتہ پیدہ کا ماننا تھا کی گیان وہ انویسمنٹ ہے جس کا ڈیویڈنٹ یعنی منافع جیون کے انت تک ملتا رہتا ہے بڑے 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 گنی جنوں صحتکاروں کا ہمارے گھر میں آنا جانا ہوا کرتا تھا انہیں کے بیچ بیٹھ کر ان سے بہت کچھ سیکھنے کا مجھے صوباغی بھی پرابت ہوا میں ایسا مانتا ہوں کہ ایک سامانی زندگی جینے کے لیے انسان کو روٹی کپڑا اور مکان کے علاوہ اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہے شکشہ ایڈیوکیشن آپ کے پاس آپ کے پاس یہ دن ہے تو آپ اسے گولڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں دھن ہو یا سونا دونوں کے کم ہونے کا یا کھو جانے کا ڈر ہو سکتا ہے پر یہی دھن کو اگر ہم نالج میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ کبھی کم نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی چوری ہو سکتے ہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کی شکشہ کی پرتی جاگ رکتا بڑھانے کے لیے مہلاں اور بیٹیوں کو شکشت کرنا یہ بہت ہی آوشک ہے اور اس عبیان میں جیہاں اس عبیان میں میں اپنا یوگدان دیتا رہتا ہوں دیکھیں جیون میں مجھے بہت سی باتوں نے پرباوت کیا ہے میرے یہ انبھاو سننے میں شاید سادھارن لگیں پر ان میں چھپا سار اسادھارن ہے انمول ہیں یدی میں آپ سے پوچھوں کی سب سے شکتشالی ویقتی کون ہے سب سے شکتشالی ویقتی کون ہے تو کوئی کہے گا کہ جس کے پاس پاور ہے ویپنز ہیں شستر ہے دھن ہے کسی دیش کا راجہ یا کسی سلطنت کا وارث ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ ویپنز منی کسی کو پارفل نہیں بناتے یا اگر بناتے بھی ہیں تو کچھ سمعے کے لیے ہی بنا پاتے دولت آج ہوگی کل نہیں شست کا گیان تب ہی تک کام آئے گا جب تک وہ شست چل سکتا ہے once it is used it becomes obsolete پر شاست کا گیان کبھی نہیں رکھتا knowledge can never be obsolete شاست شاست گیان شست گیان سے زیادہ اثر دار پرباوشالی اور شکتشالی ہوتا ہے اب دیکھئے ایک راجہ نے کتنے راجوں پر ویجے پرابت کی کون کون سے شستروں کا استعمال کیا کتنے سینک تھے یہ شاید آپ کو یاد نہ ہو پرزیرو کی کھوچ کس نے کی بلو کا وشوار کس نے کیا راشگان کس نے لکھا اوٹھیلو میکبیت کی رچنا کس نے کیا یہ آپ کو ضرور یاد رہے گا اتحاس اتحاس گواہ ہے کہ ایک راجہ اپنی شکتی کے بل پر کیول وہی تک پوجا جاتا ہے جہاں تک اس کا سامراج پھیلا ہوتا ہے وہ کیول اپنی پراجہ کا پریہ ہوتا ہے پر اپنے گیان کی کیرتی پھیلانے والے ہیلبرٹ آنسٹائن ویلیم شیکسپیر ربیندر ناٹو گور صرف اپنی جنم بھومی میں ہی نہیں بلکہ پورے وشو میں پوجے جاتے ہیں سمپورڈ مانف جاتی کے لیے وہ پیڑنا سترود بنتے ہیں اس لئے آپ سب سے میرا آگرہ یہی ہے کہ سیکھتے رہی ہے گیان کا دھنی ویکتی ہمیشہ ہی سمان اور آدھر یوگی ہوتا ہے کیونکہ گیان وہ کمچ ہے وہ شیلڈ ہے جو آپ کی جیون میں آنے والی کٹھنائیوں سے آپ کی رکشہ کرے گا پھر کسی بھی شست کی آپ کو عوشتہ نہیں ہوگی سو ڈیر سٹوڈنٹس دیویوں سجنوں نیور سٹوپ لرننگ بکوز لرننگ نیور سٹوپ پیارے دوستو یہ میرا انمہو ہے یہ میرا انمہو ہے اور شاید میری اس بات سے یہاں بیٹھے کئی ویدیارتی حصائمت ہوں گے کہ دو چیزیں انسان یادی اپنے جیون میں ایک بار سیکھ لیتا ہے تو وہ اسے کبھی بھولتا نہیں ایک ہت تیرنا سومنگ دوسرا ہے سائیکل چلانا سالوں بعد بھی اگر آپ ان کریاؤں کو کریں گے تو کبھی بھی اس بات کی چنتہ نہیں ہوگی کہ آپ کو سومنگ کرنا یا سائیکل چلانا یاد ہے کی نہیں کاش کی ہم پڑھائی بھی اسی نظریہ کے ساتھ کریں کاش کی ہم پڑھائی بھی اسی نظریہ کے ساتھ کریں بھی بھی اس بات کی چنتہ کیے کی اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا سال کے انت میں جب ہم پریقشا دینگنے بیٹھیں گے تو کچھ یاد رہے گا یا نہیں اچھے نمبر کے پاس آئیں گے یا نہیں وہ ہمارے پاس نمبر آپ آئیں گے یا نہیں پیارے دوستو آپ کے شکشہ کی یہ دن آپ کو کچھ سمیے کے لئے گمبیر ضرور رکھ سکتے ہیں پر اس گمبیرتہ کا پھل آپ کو آپ کے آنے والے دنوں میں امید سے کہیں زیادہ ملے گا because I sincerely feel that when you will chase knowledge numbers will always follow اور اس بات کا جیتا جاگتا ادھاران میں ہوں جو باتیں جو گیان میں نے اپنے شکشہ کال میں دوران پائی وہ آج بھی میرے جیون کی کٹھن پرستیتیوں سے پار ہونے میں میری مدد کرتی رہتی اور میری کوششوں میں بھی وہ مدد کرتی رہتی آپ کا ساتھ آپ کی پرشنسہ کے روپ میں امید سے کہیں زیادہ مجھے پیار دیتی رہی ہے اس کے لئے میں بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں کئی بار کئی بار میں سوچتا ہوں کہ کاش میں پھر سے سکول جا سکوں کالیج جا سکوں شکشہ پراب کر سکوں آج ایم ٹی ایڈیو کیر کے سبھی ٹیچرز اور سٹوڈنس کے لئے یہ ایک بہت ہی خاص دن ہے اس سنستہ کے بارے میں جان کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ کسی گروکل سے کم نہیں ہے یہاں پر گروہ اور شش کا سمبند ہٹوٹ ہے دیکھیں گروکل کی پرتا ہماری سنسکرتی کا حصہ ہے گیان پرابت کر کے رام مریادہ پرشوتم بنے اور ارجن سروششت یودھا بنے سمیہ کے ساتھ گروکل کا ستان ہوسٹل میں بدل گیا ہے پھر گروکل کا ستان وہ ہی رہا وہ نہیں بدلہ وہ ہمیشہ سب سے اوچھا رہا ہے گروکل کا ستان سب سے اوچھا رہا ہے اسی لئے جتنے پہ ودیارتی گھڑ ہیں وہ آج یہاں نیچے بیٹھے ہیں اور آپ کے جتنے گرو ہیں وہ سب وہاں اوپر بیٹھے ہیں کیونکہ گرو برہمہ گرو وشنوہ گرو دیو مہشورہ گروہ ساکشات پر برہمہ تسمہ شری گروہ نمہ ہمارے شاستروں میں کئی ایسے قصے کہانیاں ہیں جسے ہمیں شش کے پرتی گروہ کا کرتو اور گروہ کے پرتی شش کی شدہ کا پرمانہ ملتا ہے دیکھیں مہا بھارت میں جب گروہ دوڑاچار نے ایک لب کو اپنا شش ماننے سے اور اپنے گروہ گروہ میں لانے سے انکار کر دیا تھا تو ایک لب نے کیا کیا اپنے گروہ کی پرتیمہ ایک مورتی بنائی اور کیول اس مورتی سے پیڑنا لے کر ہی دھن اور ودیہ سیکھنے میں وہی سپلتا پرابت کی جو باقی یودھاؤں کو دوڑاچار کے گروہ کل میں رہ کر ہوئی اس پرتیمہ کے روپ میں ایک لب کو ہمیشہ اپنے گروہ کے پاس رہنے کا احساس تھا اور جب گروہ اور جب گروہ ساتھ میں ہو تو سبلتہ حاصل کرنے سے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے آپ کہیں بھی ہو آپ کبھی بھی چاہیں اپنے گروہ سے مارک درشن پاسکتے ہیں ان باتوں کا خیال رکھنا ہی ایک اچھے گروہ کل کی ایک مات نشانی ہے یوگیتہ ہے اور اس یوگیتہ میں ایم ٹی ایڈیو کیر کا کوئی میل نہیں ہے this is a modern cool گروہ کل which believes that wherever you are wherever you may be you are never going to be far away from your guru ایم ٹی ایڈیو کیر کے ذریعے اب آپ کا گروہ کل اور آپ کے گروہ بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے تاکہ آپ کو بھی آپ کے جیون میں کبھی دھرونہ چاری کی کمی محسوس نہ ہو دیکھئے گروہ کل کی پرمپرہ آج بھی جاری ہے بس فرق اب اتنا ہے کہ گروہ کل آپ کے پاس چل کر آئے گا آج کل کی یوہ پیڑی آج کل کی یوہ پیڑی یا تو ایبز پہ چلتی ہے ایبز یا تو ایبز پہ چلتی ہے حضرت لگ رہا ہے کہ ایبز تو ماشاءاللہ آپ سب کے اچھی دیکھ رہے ہیں جم جانے کی ضرورت نہیں ہے بس ایبز پہ جانے کی آپ کو ضرورت ہے ایک لبی کی سفلتہ سے انسپائرڈ ہو کر ایمٹی ایڈو کیر بھی آپ کی دنیا میں ایک ایسا ایپ لے کر آ رہے ہیں جس کے ذریعے آپ کا گروہ کل ہی گروہ کل ہی نہیں آپ کے سہپاتھی آپ کا پریوار سب آپ کی سفلتہ کا ساکشی ہوگی شکریہ جسی ویدیو جسی ویدیو جسی ویدیو میرے گرہی تنید جو آپ کی سفلتہ جو آپ کی سفلتہ کلیم بیسی رو با ماد پلس رو با ماد پلس رو با ماد پلس رو با مدید رو با مدید آپ کا پرسول ستی دیگو چیز شکریہ شکریہ